ہیلو دوستو سوگت آپ کا میرے چینل گوپالز بلوگ میں ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دا گرانڈ ویننس مال جو کی اٹلک میں ایک شہر ہے ویننس تو اس کے آدھار پر یہ مال بنایا گیا ہے پورا بیدیش والا فیلنگ لاتا ہے یہ مال کا محل زیادہ لگتا ہے تو چلیے دوستو اس کے اندر جا کے ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو میں دیکھیں دوستو مال کے اندر بھسنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مال کے اندر چاکے دیکھیں گے سب سے پڑھ لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں دا گریڈ ویننس مال دا گریڈ ویننس مال بھارت کا ایک پہلا تھیم آدھارت موڈل ہے جو گیڈے نوڈا میں پڑی چاک کے پاس اس کی تھی یہ نام صحیح ثابت ہوتا ہے یہ بہت بڑا مول ہے جو کی تگری گول چکر داگیا واسے لگو پتیس کل میٹر دور ہے اور برگی کرن کی بات کرے تو یہ بتیس لاکھ برگ فوڈ میں فیلا ہوا ہے اس کا فوڈ کوڈ انڈیا انسیا کا سب سے بڑا فوڈ کوڈ ہے یہاں پہ تیرہ سو لوگ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور یہاں پندرہ سو دکانیں ہیں بنا وڈ بھارت میں ایسا کوئی مال نہیں ہے یہاں پہلا ایسا مال ہے جو ایٹالین شہر بینش کی بستوکلا پر آدھارت بنائی گیا ہے دوستو اگر اس مال میں آپ کو وزٹ کرنا ہے جلدی میں تو دوستو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ایڈریس کا لوکیشن کہاں پہ ہے سب سے پہلے آپ کو اگر میٹرو سے جانا ہے تو مرک پری چوک میں اترنا ہے پری چوک میں اترنے کے بعد اس مال تک پہنچا دے گا یہ فیس فور انڈسٹریل ایڈیا میں پڑتا ہے تو اگر آپ بس سے جا رہے ہیں تو بھی وہی کام کرنا ہے پری چوک اترنا ہے پری چوک اترنے کے بعد آپ کو اٹو لینا ہے اور مال تک پہنچنا ہے کسی بھی اٹو والے سے بولیں گے مال کہاں پہ ہے مجھے وہاں پہنچا دو تو موٹو والا بھی آپ کو وہاں پہنچا دے گا تو چلیے دوستو اب مال کی طرف بڑھا جائے اب مال کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اندر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں یہ باہر کا نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ باہر جیسے مال پہ آپ انٹری کریں گے فرسٹ پلو چڑھنے کے بعد یہ سب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ کو چھت سے دیکھے گا اور اب ہم مال کی طرف بڑھ رہے ہیں اب آپ مال کی طرف بڑھیں گے تو دونوں طرف سیڑیا ہوگا کسی بھی لیفٹ ہے رائٹ کسی بھی سائٹ سے آپ چڑھئے چڑھنے کے بعد آپ اندر کی طرف انٹری کر سکتے ہیں دونوں سیڑھی ایک ہی جگہ جاتی ہے ایک ہی جگہ جا کر ملتی ہے اور نیچے گراؤنڈ فلور میں بگ بزار آپ کو دیکھ جائے گا پہلے ہی اور یہ میں اندر آ چکا ہوں اندر آ کے یہ اندر کا نظارہ ہے پورا محل جیسا لگ رہا ہے اور یہ اندر جانے کے بعد بھی دونوں طرف سے سیڑھی آئے اوپر کی طرف چڑھنے کے لیے اس مال میں جیسے دوسرے جتنے بھی مال آج تک میں نے دیکھے ہیں ایسا مال میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں مطلب ایسا مال ہوتا بھی ہے میں جانتا بھی نہیں تھا پورے محل جیسا لگتا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا محل ہے دوستو اس مال کی خاص بات یہ ہے کہ اس مال کے اندر چاروں طرف ایک جھیل ٹائپ کا بنایا گیا ہے اور اس میں ناو کی سواری یعنی گنڈولا رائٹ جسے گنڈولا رائٹ بولا جاتا ہے اس کی سواری بھی آپ کر سکتے ہو اور پورے مال کا درش لے سکتے ہو اس ناو کی سواری کرتے ہیں اور جو سواری کروانے والا ہوگا جو گنڈولا رائٹر ہوگا وہ گانا بھی گائے گا آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی کرے گا دوستو یہ جو درش آپ دیکھ رہے ہو یہ مال کے بیچ کا حصہ ہے دوستو اس مال میں کئی سارے گانوں کے شوٹنگ بھی ہوئے ہیں اس میں سے ایک پلازو کی شوٹنگ بھی ہوئے ہیں پلازو جو پنجابی گانا ہے دوستو اس مال میں آپ کو ہانٹڈ ہاؤس دیکھنے کو مل جائے گا اسنو مستی کرنے کے لیے اسنو مستی ہوگا اور بھی بہت سارے مستی کرنے کے لیے تو بہت ہی کچھ ہے یہاں پہ بہت کچھ مل جائے گا اس کے علاوہ جیسے بہت سارے انٹرنیشنل برانڈ یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا ایچ این ایم بہت سارے مارک سپینسر جارہ وغیرہ بہت سارے جتنے بھی برانڈڈ شو روم آپ کو دیکھتے ہیں وہ ساری ہاں دوستو اب دیکھ لیتے ہیں اس مال میں آپ کو کون کون سے برانڈ آپ کو ملیں گے تو سب سے اوپر ہے ای زون اس کے بعد ہے بگ بزار اس کے بعد انوینت ہے ہوم ٹاؤن ہے لائپ سٹائل ہے سینٹرل ہے بگ بزار پوما مینی شو یہ سارے لیک اوپر ہے لیوائز ہے بیوہ ہے ایچ این ایم ڈبلو بہت سارے اوریلیا بگرہ یہ سارے شو روم آپ کو دیکھ جائیں گے بہت سارے ہیں تو موٹا موٹا یہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے اس میں ڈال دیا ہے آپ کے نولیج کیلئے کہ آپ کو دکھت نہ ہو جیسے آپ جانے سے پہلے ایک بار دیکھ سکتے ہو دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ دوستو ایسی نولیجیبل ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی